نمشکار میں ہوں پوانتیاگی ہمارے دیش میں چین کے کہنے پر دیش کی راجنیتک پارٹیاں دیش ویرود ہی گتی ویدیوں میں لگی ہوئی ہیں اور دیش کے ہر اس کام کا ویرود کرتی ہیں جس سے دیش کی آرثی پرگتی ہوتی ہو دیش کی رکشہ ہوتی ہو دیش کی انتی ہوتی ہو ہم نے پچھلے دنوں دیکھا جس طرح سے کانگریس نے دیش کے حتمیں لیے گئے فینسلوں کا بھی ویرود کیا تب کھلاسہ ہوا کہ چین سے کانگریس کا دو ہزار آرٹھ میں ایک سمجھوتا ہے جس کے تحت چین کی کمیش پارٹی اور بھارت کی کانگریس پارٹی کا ایک دوسرے سے سمجھوتا ہے کہ فائدہ پہنچائیں گے ایک دوسرے کو لیکن اب اسی کڑی میں ٹیم بی کا پتہ لگا ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ ٹی ایم سی جیسی پارٹی پسچم منگال میں کس طرح سے اسی چین کے اشارے پر دیش کو ببھاجن کرنے کی ایک اور ناکام کوچش میں لگی ہوئی ہے حالانکہ ٹی ایم سی کا یہ منصوبہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا لیکن یہ جو راجنیتک دل ہیں یہ کانگریس کے کہنے پر دیش کے بپکشی دل اس طرح کی ساجش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ دیش پھر سے ایک بار بکھر جائے اور انہوں نے اپنی اس ساجش میں یہ فرجی کسان آندولن والے نیتاؤں کو بھی شامل کیا ہے اس کا کھلاسہ بھی تب ہوا جب پچھلی بار ابھی کچھ دن پہلے پسچم منگال کے چناؤ تھے ہم نے دیکھا کہ یہ جو کسان نیتا بنے ہوئے دلی بورڈر پر بیٹھے ہیں ان سب نے ایک سر میں گھوشنا کی کہ جہاں بھی بھارتی جنتہ پارٹی چناؤ لڑے گی ہم بھارتی جنتہ پارٹی کا بیروت کریں گے بہانہ ہے تین کرسی بل اور جبکہ یہ تینوں کرسی بل دیش کے سبی کسانوں کو ہتمے ہیں تینوں بلوں کا دیش کے سبی کسانوں نے سواگت کیا ہے اور اس کا لاب بھی اٹھایا ہے کوئی کسان ان تین کرسی بل کے ویرود میں نہیں بول رہا ہے اگر کوئی بول رہا ہے تو وہ ہیں منڈیوں کے دلال منڈیوں کے دلالوں نے کچھ نیتاؤں کو آگے کیا ہے اور وہ نیتاؤں کا کام ہے آندولن کرنا آندولن کرانا اسی کے بیس پر کچھ نہ کچھ اپنا فائدہ دیکھنا اور اسی لیے دیش کے پردھان منطری نے ان لوگوں کو ایک نام دیا تھا اور آندولن جیوی کہہ کر ان کو پکارا تھا یہ جو آندولن جیوی ہیں یہ پسچم بنگال میں ممتاب انرجی کا چناو لڑوانے گئے تھے اس میں راکیش ٹکیٹ جو اتر پردیس سے آتے ہیں اور دلی کے گاجی پور بورڈر پر بیٹھے ہیں یہ گھوشنا کر کے گئے تھے کہ ہم بی جے پی کا سوپڑا ساپ کروانے کے لیے ہر اس جگہ جائیں گے جہاں بی جے پی چناو لڑے گی اور انہوں نے گھوشنا کری کہ ہم اس پارٹی کا جو بھی تین کرسی بل کا سمرتن کرے گی اپنے گھوشنا پتر میں جو بھی ان کرسی بلوں کو اچھا بتائے گی ہم اس پارٹی کا سوپڑا ساپ کریں گے تو آپ جانتے ہیں سوپڑا ساپ کس کو کہتے ہیں سوپڑا ساپ مانے جیرو سب کچھ ساپ تو راکیش ٹکیٹ جی نندی گرام میں سوپڑا ساپ کرنے کے لیے گئے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کا منتاب اینر جی کی سپورٹ کرنے کے لیے اور جب یہ گئے ان کو ان کی اوقات پتا دی وہاں نندی گرام کے لوگوں نے جس سبحہ کو یہ کرنے گئے ڈلی سے ہی کچھ لوگوں کو ٹیم کو لے کر گئے تھے جس میں ہم نے دیکھا ہمارا ریپورٹر ہمارے مطر منڈلی جو ریپورٹر ہیں وہاں گئے تھے انہوں نے کہا جتنی بھیڑیے اپنے سار ٹرین میں لے کے گئے تھے یہاں سے وہی کیول ٹینٹوں میں بیٹھے تھے مطلب پورا پیکیج تھا کہ ہماری سبحہ ہوگی ہمارے ہی نیتہ بھاچن دینے والے ہمارے ہی لوگ سننے والے پچھم منگال میں ان کو کوئی سننے ماتر بھی نہیں آیا جو راکیش ٹکیٹ سوپڑا صاف کرنے کی بات کہہ کر یہاں سے اور پچھم منگال تک گئے تھے ان کا خود کا سوپڑا صاف ہو گیا اور ننڈی گرام سے ممتہ بینر جی کو ہروا کر یہ واپس آ گئے دو دن بعد ہی نے اپنا پتہ لگ گیا اوقات کا کہ یہاں تمہیں کوئی سننا نہیں چاہتا ویرود ہوا اور اس لئے یہ واپس آ گئے نتیجہ ہم سب کے سامنے ہیں کہ ممتہ بینر جی ننڈی گرام کی پسند دیدہ سیٹ سے ایک مکہ منتری ہوتے ہوئے بھی ہار گئی اب یہ جو راکش تکیت ہیں دوبارہ سے جا رہے ہیں اور پتہ چلا ہے کہ ممتہ بینر جی نے ان کو بلایا ہے نو جون کو یہ بیٹھ کر وہاں ملنے کے لیے جا رہے ہیں اور ایسی خبریں آئی ہیں کہ یہ اگلی رنڈ نیتی بنانے کے لیے جا رہے ہیں جب اگلے چناؤ آئیں گے تو اس میں یہ کیا کریں گے جو ہم یہ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ جو بھی بورڈر پر بیٹھے ہوئے یہ کسانوں کے بیش میں یہ اپنے کو کسان نیتا بتا رہے ہیں یہ فرجی ہیں یہ کیول اور کیول کانگریس کی سی ٹیم ہیں کانگریس کی ایک چین سے سمجھوتا ہے کہ ہم چین کو فائدہ پہچائیں گے چین نہیں چاہتا کہ دیش میں دیش بکتوں کی سرکار ہو دیش میں موڈی جی جیسا دیش بکت پردان منتری ہو کیونکہ وہ چاہے اس کو ٹکر دینے کی بات ہو لدھاک سے واپس بھگانے والی چاہے وہ آت نرور بھارت بن کر خود کی ویکسین بنانے والی خود اس اپیڈیمک کے مہماری کے ٹائم میں اس اپنے آپ اپنا علاج کرنے میں شکشم اپنا ویکسین بنانے میں شکشم ہم اپنا خود کا اپنا سارا کچھ سسٹم کھڑا کرنے میں شکشم ایسی سرکار کو وہ دیکھنا نہیں چاہتا وہ چاہتا تھا کہ بھارت کو آرتک گلام بنا لیا جائے بھارت میں سارے پروڈیکٹ اس کے بکیں ایسا ہوا نہیں موڈی جی نے اس کے منصوبوں پر پانی فیر دیا اور اسی لیے چین نہیں چاہتا کہ موڈی جی اگلی بار اس دیش کے پردھان منتری بنیں کیونکہ اس کو اربو روپے کا گھاٹا موڈی جی کے بننے سے جھٹکے پہ جھٹکے مل رہے ہیں موڈی جی کی نیتیوں کے قارن دیس میں ہر چیز سی بننے تداری ہے اور چین سے ہم جو امپورٹ کرتے تھے وہ ہم دیرے دیرے گھٹاتے جا رہے ہیں اور اسی لیے ٹیم اے کے روپ میں کانگریس ٹیم بی کے روپ میں ان اور دل ٹی ایم سی جیسے دل اور ٹیم سی کے روپ میں یہ فرجی کسان نیتا جی ہاں یہ کانگریس کی ہی یہ چین کی ہی ٹیم سی ہے جو یہ کسان نیتا اپنے کو کہہ رہے ہیں وایا خالستان یہ پیسہ بھارت میں آ رہا ہے چھبیس جنوری کی گھٹنا کے بعد دلی پولیس نے یہ کھلاتا کیا تھا کہ خالستانی سمرتک لوگ ان کسانوں کے بیش میں جو نیتا بیٹھے ہیں ان کو پیسہ پہنچا رہے ہیں ان کو کھانا کھلا رہے ہیں ان کو پیزا کھلا رہے ہیں ان کو بادام کاجو کھلا رہے ہیں اور ان کو پال رہے ہیں کہ یہ اندولن ختم نہیں ہونا چاہیے لقش ہے دو ہزار چوبیس ان کا لقش ایک اور ہے یوگی جی کا ویرود دو ہزار بائیس میں بار بار چنوتی دیتے ہیں کہ اتر پردیش میں چناؤ ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے تو ابھی پنچائتوں کے چناؤ ہوئے اپنے جو گرہ جلا ہے وہاں بھی یہ پنچائتوں کی سیٹ نہیں بچا پائے لوگوں نے بھاجپا کے پرتاشیوں کو جتایا یہ بتاتا ہے کہ اپنے گرہ جلوں میں بھی میرٹ مجھا فنگر شاملی باگپت بڑوت ان ایریے میں بھی ان کی کوئی نہیں سنتا سب کو پتا لگ گیا ہے کہ راکیش ٹکیت بھو مافیا ہے آروپ لگے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں آروپ لگے ہیں جمین کبجہ لوگ پوچھتے ہیں کسان کہ بھئیہ ایسی راکیش ٹکیت کے پاس کونسی جادو کی چھڑی ہے کہ تھوڑے ہی دن میں یہ عرب پتی بن گئے تو بھئیہ یہ بات ہمیں بھی بتا دو بس آپ ہمیں گیان دے دو کہ کیسے امیر بنا جاتا ہے تو راکیش ٹکیت کی پول کھل چکی ہے چین کے اشارے پر خالستانیوں کے اشارے پر یہ اس اندولن کو کھیچنا چاہتے ہیں اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح اس دیش میں راشت وادی سرکار راشت وادی نیتا راج نہ کر سکیں موڈی جی چین کو جھٹکے پہ جھٹکا دے رہے ہیں وہیں یوگی جی بدماشوں کو جھٹکے پہ جھٹکا دے رہے ہیں اسی طرح یوگی جی کے دوارہ اتر پردیش جیسے بڑے راج میں جس طرح سے ویکسین کا پروگرام کیا گیا جس طرح سے مہماری میں پربند کیے گئے یہ بھی دیش کے دشمنوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہے وہ چاہتے تھے جیادہ بربادی ہو کیونکہ بھگوہ دھاری ایک سنت اتر پردیش میں مکھے منتری کے روپ میں شاشن نہیں سیوہ کر رہا ہے تو بھگوے سے جن کو نفرت ہے راشت واد سے جن کو نفرت ہے جس کو سنگیر ہونے سے نفرت ہے وہ لوگ ویروت کرنے میں لگے ہیں اور چین کی ٹیم سی ہے یہ کسان آندولن میں بیٹھے ہوئے فرجی کسان نیتا یہ اس کے ہی سارے پر کام کر رہے ہیں یہ راکیش ٹکیٹ جی کہتے ہیں آپ کو بتاؤں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو یہ کہتے ہیں بنگال کے ہندو ویروتی طاقتوں نے ایک جو ٹھو کر روہنگیاں کو بسانے کا کام کیا راکیش ٹکیٹ کہتے ہیں کہ میں اب لوگوں کو سمجھاؤں گا کونگریس بی جے پی کا سوپڑا ساپ کروں گا تو راکیش ٹکیٹ جی آپ کا لقش کیا ہے آپ کا لقش موڈی کا ویروت ہے آپ کا لقش یوگی کا ویروت ہے آپ کا لقش بی جے پی کا ویروت ہے تو ٹھیک ہے راجنیتک دل میں آپ تھے آپ چناو لڑے تھے تو کھل کر سامنے آتے ہیں یہ کسانوں کا ویش بنا کر بیٹھنے کی ضرورت کیا تھی لیکن آپ کو لگا کہ کسانوں کو بہلانا بھسلانا برگلانا بھرم پیدا کرنا کسی بلو کے نام پر بھڑکانا اور اس کے بعد ان کی ووٹ لینا یہ میں سفل ہو گیا تو بڑا نیتہ کہلوں گا حالانکہ ممتہ بینر جی ان کو بلا رہی ہے ٹھیک ہے وپکشی دل ہیں سبھی وپکشی دل مل کر کے بھاجپا کو ہرانے کے لیے ایک جھٹ ہیں لیکن پسچم منگال میں جیسا ہوا اور یہ کہہ رہے تھے سوپڑا ساف تو جی راکیش ٹکیچ جی آپ دیکھ لو جرا آنکڑے پڑھ لو کتنے ودایق وہاں بنے ہیں سوپڑا ساف نہیں ہوا نندی گرام کی سیٹ بھی آپ نہیں جتوا پائے ممتہ دیدی کو اب آپ پورے دیش میں کیا کارنامہ کرو گے دیکھ لو کیونکہ گرام پنچائت کے چناؤں میں بھی آپ کو لوگوں نے سبق سکھانے کا تیہ کیا اور آپ کی کیا حالت ہوئی اب آپ اتر پردیش میں یوگی کا ورود کرنے کے لئے اتر ہوگے یہی اصلی چہرہ ہے کیونکہ جو لوگ بھگوے سے ورود کرتے ہیں جو لوگ بھگوے سے نفرت کرتے ہیں وہ یوگی جی کے ورود میں ہیں اتر پردیش کے ورود ہی دل بھی نہیں کر پائیں گے کیونکہ یوگی جی نے جس طرح کا کام کیا ہے جس طرح کی سیوہ وہ کر رہے ہیں یہ کبھی بھی کسی سی ایم نے نہیں کری کیونکہ چین نہیں چاہتا کانگریس نہیں چاہتی کہ کوئی بھگوا دھاری مکھے منتری اتر پردیش کا مکھے منتری رہے تو راکیش ٹکیت کا ایک چہرہ سامنے آ چکا ہے اور ابھی تک ہم سوچ رہے تھے کہ یہ بی جے پی ویرودی ہیں لیکن اب یہ سامنے آیا ہے کہ یہ ہندوت ویرودی بھی ہیں جس طرح سے اکھلیش یادو جس طرح سے کانگریس ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے وہ ہندو کے ویرودی باتیں کرتے رہے جب وہ شاشن میں تھے یا آج بھی اور کانگریس کا چہرہ کھل کر کے سامنے آیا ہے کہ ان کا ایک ستری کارکرم اس دیش کی آجادی سے پہلے سے چل رہا ہے کہ اس دیش کو بانٹتے رہو ہندووں کو مورک بنا کر ان کی ووٹ لیتے رہو لیکن اب اس دیش کے جو ناغرک ہیں وہ ان ویرودیوں کی چال کو سمجھ چکے ہیں اور کوئی ان کے کہنے میں نہیں آئے گا پسچم منگال میں جن لوگوں نے ووٹ ڈی ٹی ایم سی کو وہاں روہنگیاں کی گھسپیٹ تھی اور روہنگیاں اور بنگلہ دیسیوں کی ووٹ لے کر ممتہ بینر جی ستہ پہ کابج ہونے میں کامیاب رہی لیکن کس بنا پر ہم دیکھ رہے ہیں محلاؤں کے ساتھ بلادکار ہو رہے ہیں اور انوسوچی جاتی جن جاتی کے لوگوں پر اتی اچار ہو رہے ہیں آپ کسی بھی راج میں یدی ممتہ بینر جی کے ساتھ مل کر راکش ٹکیج جی چناؤ پر چار میں جاؤ گے تو آپ سے پردیش کی جنتہ پہلا سوال کرے گی کہ پہلے آپ یہ بتاؤ کہ پسچم منگال میں جو ہندووں پر اتی اچار ہو رہے تھے تب آپ کیوں مون تھے دلیتوں کے ساتھ اتی اچار ہو رہے تھے تب آپ کیوں مون تھے آپ کے پاس کیا جواب ہے اس بات کا لیکن آپ اس کا جواب نہیں دیں گے کیونکہ آپ کا ایجنڈا چین سے تیہ ہوتا ہے خالستان سے تیہ ہوتا ہے بندے ماتر